اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاب ایک مرتبہ پھر چاروں ایوانوں میں انشاءاللہ پارلیمانی پارٹی بنے گی آج بھی میرے پاس میرے ایم پی اے صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے میرے ہمارے منے صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے اس ایوان کے سامنے ہمیں کہا ہے کہ ان پہ ان کی فیملی پہ اور ان پہ بچوں پہ آج بھی وہ یلغار جاری ہے ہمارے منے چھوڑری امتیاز صاحب کو اٹھایا گیا ہے کمارے ایک سے زیادہ جتنے منے صاحبان ہیں رات و رات ان کے خلاب انٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں یہ ایک نان وائلنٹ پروٹیسٹ ہے جو ہم روزانہ کے بنیاد پہ کیا کریں گے انشاءاللہ اور ٹوکن یہ سٹرائک وہی ہے جو ہم اس لاقانونیت کے خلاب جاری رکھیں گے یہ پروٹیسٹ کا آواز ہم بلند کرتے رہیں گے اس وقت تک جب تک خانسہ باہر نہیں نکلتے آج الحمدللہ پاکستان تحریک انصاب جس کے بارے میں مخالفین کہتے تھے اس پہ بین لگاؤ اس کو ختم کرو اور اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا پانچ دنوں میں تین سزائے عمران خان صاحب کو دے دو عوام بھول جائے گی الحمدللہ آج سپریم کورٹ کا پیسلہ امپلیمنٹ ہوا پاکستان تحریک انصاب پارلمنٹی پارٹی بن گئی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب بہت جل اس پارلمان کی لارجس پارلمنٹی پارٹی بن جائے گی انشاءاللہ ہم نے سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اپنے چالیس امین ایز کی کنفرمیشن بھی آج کر لی ایک سو سات ایم پی ایز پنجاب سے بھی ان کی بھی کنفرمیشن کر لی نائنٹی ون ایم پی ای کے پی کیسے بھی ہم نے آج کنفرمیشن کر لی نائو ایم بی اے ہمارے سن سے بھی ہم نے کنفرمیشن کر لی انشاءاللہ ان کا بھی نوٹیپیکیشن جلد اشیو ہو جائے گا اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاب ایک مرتبہ پھر چاروں ایوانوں میں انشاءاللہ پارلمانی پارٹی بنے گی انشاءاللہ یہ سٹرگل کنٹینیو ہوگا رول اپ لا کے لیے آئین کی بالا دستی کے لیے اس ایوان کی مضبوطی کے لیے اور ہم اپنے حقوق کے تحف اس کے لیے یہ جنگ جاری رہے کریں گے انشاءاللہ ہمارے منیس کو دبانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے آج بھی میرے پاس میرے ایم پی اے صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے میرے ہمارے منیس صاحبان نے فون کر کے بتایا ہے اس ہیوان کے سامنے ہمیں کہا ہے کہ ان پہ ان کی فیملی پہ اور ان پہ بچوں پہ آج بھی وہ الگار جاری ہے آج بھی ان کے گھروں کو تالے لگوائے گئے ہیں آج بھی ان کے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں آج بھی ان کے بزنسز پہ ریڈ ہوئے ہیں یہ لا قانونیت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ تعالی ختم ہو کے رہے گا انشاءاللہ تعالی یہ لا قانونیت ختم ہوگا ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا آپ کا آئینی اور قانونی فریضہ ہے اس پہ آپ نے سو مٹو لینا ہے کل انشاءاللہ ہمارا احتجاج ہوگا پور امن ہوگا اپنے حقوق کی بالا دستی کے لیے خان صاحب کی ازادی کے لیے اس مہنگائی کے خلاب انشاءاللہ لڑیں گے ہم عدلیہ سے درخواست کریں گے جو لوگ راستے میں رکاہ وٹ پائدہ کریں گے ان کے خلاب آبی سو مٹو لے لے چودری امتیاز صاحب کو جی ہمارے منے چودری امتیاز صاحب کو اٹھایا گیا ہے ہمارے ایک سے زیادہ جتنے منے صاحبان ہیں رات و رات ان کے خلاب انٹی کرپشن کے کیسز بنائے جا رہے ہیں لیکن ہم عدلیہ پہ اعتماد کرتے عدلیہ سے امید ہے جس طرح آج لاہورہی کوٹ نے خان صاحب کا نو میہ میں جو ریمانڈ ہو چکا تھا اس کو ان لیگل ڈیکلئر کیا ہے کہ اس میں ریمانڈ ہو ہی نہیں سکتا تھا انشاءاللہ تعالی جب جب ہمارے کیسز ازاد عدلیہ کے سامنے علا عدلیہ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ یہ سارے کیسز ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی خان صاحب باہر ہوں گے قانون کی بالہ دست انشاءاللہ پاکستان میں قائم ہوگی انشاءاللہ یہ سارے